تو آج ہم بنائیں گے گجریلا گجریلا کس طرح سے بنتا ہے کونسی اس میں چیزیں ڈلتی ہیں کیا طریقہ ہے اس کو بنانے کا کہ یہ بنے گا بہت ہی کریمی بہت ہی مزیدار تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور یہ گجریلا تیار کرتے ہیں تو گجریلا بنانے کیلئے ہمارے پاس دو کلو گجریلیں ہیں جن کو اچھی طرح سے واش کر کے قدو کش کر لیا ہاف کے جی ہمارے پاس کھویا ہے پندرہ سے بیس بادام ہیں پانچ سے چھے ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کوکنگ آئل اور ہاف کپ لیا ہے ہم نے باسمتی رائس ٹھیک ہے جس کو ہم نے کافی دیر سے بھیگو کے رکھا ہوا ہے اور اس پر ڈالیں گے ایک کپ چینی کا تو بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے پین اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو ہم نے لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس میں ہم نے ڈال دی ہیں جو گریٹ کر کے رکھی ہوئی گاجریں ہیں گاجریں آج کل بہت فریش مارکٹ میں آ چکی ہیں اور گاجروں کو آپ نے اچھی طرح سے چھیلنا ہے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے ان کو آئل میں ڈال کے آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اچھی طرح سے بھن جائیں گی ان کا جو پانی ہے وہ ڈرائ ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ ان کی جو شکل ہے وہ نکلائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے دو لیٹر ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ فریزر میں رکھا ہوا تھا اس لیے تھوڑا سا جم گیا ہے کوئی ٹنشن نہیں کوئی ایشو نہیں تو اس طرح سے ہم نے جو ملک ہے دو لیٹر ملک ہے اور دو کلو ہم نے جناب گاجریں لی ہیں جن کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آئل میں فرائی کیا ہے آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہاف کپ چاول ہیں جن کو آپ نے اس طرح سے بھیگنے کے بعد اچھی طرح بھیگ جائیں پھر آپ نے ان کو اس طرح سے ہاتھوں میں مسل لینا ہے اور ان کو آپ نے پیس لینا ہے اور اب یہاں پہ آپ نے اس کے اندر جو چاول ہیں وہ بھی ڈال دینے ہیں تو یہ ہاف کپ باسمتی رائیس ہیں تو جتنی دیر بھی اس کو بھیگو کے رکھیں گے اتنی دیر اچھا رہے گا اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس پندرہ سے بیس بادام ہیں تو بادام اپنے بھیگو کے رکھنے ہیں چھلکا اتار دینا ہے اور گجریلے میں ڈال دینا ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ چینی کا تو چینی جو ہے وہ آپ کے میٹھا آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ نے اس میں میٹھا کتنا ایڈ کرنا ہے تو اس میں میں نے ہاف کپ چینی ڈال دی ہے اور اب یہاں پہ اس کو خوش پتار بنانے کے لیے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہری الائچی کا ایسنس یہ دیکھئے یہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائے گا اگر یہ نہیں تو آپ اس کے اندر جو ہری الائچیوں ہوتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ مکس کر کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد اس میں بوائی لاج کا ہے اور اس طرح سے جو ہمارا گجریلا ہے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہا ہے اب یہاں پہ اس میں ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں مگر ابھی ایک چیز باقی ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے اب اس کو ہم پکنے دیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ گجریلا کافی گڑا ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے پاس پانچ سو گرام کھویا ہے یعنی کہ ہاف کے جی تو وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آپ نے یہاں بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو فریش والا کھویا ہے وہ لے کے آنا ہے شوق والے سے کہنا ہے کہ ہمیں جو فریش تازہ والا کھویا ہے وہ دیں تو وہ آپ نے ڈالنا ہے اور ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو جناب یہاں پہ جو ایک گھنٹا ہے وہ ٹوٹل ہونے والا ہے ہمارا گجریلا تیار ہوتے ہوئے کیونکہ اس میں ہم نے دو لیٹر ملک ڈالا ہے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں ڈال لیں کے بعد اس کو پینٹالیس منٹ پکایا ہے اور پکانے کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے اس میں تھکنس آ چکی ہے اور ابھی یہاں پہ اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے اور پکانا ہے تاکہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے مگر بہت زیادہ نہیں کریں گے بہت سارے لوگ اس کو پکا کے گاڑا کر دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد جمنے کے بعد وہ اور گاڑا سا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے تو اب یہاں پہ اس کا فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو یہ لیجئے یہ ہمارا بال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے سرونگ بال کے اندر آپ نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد پھر ڈال لیں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا گاجر کا گجرلہ بن کے تیار ہے جو کہ بہت کریمی ہے بہت اسٹی ہے بہت مزیدار ہے اور اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے جو اس میں آپ نے چیزیں ڈال لی ہیں آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ سب چیزیں فریش ہونی چاہیے اور ساف ستھری ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ اسے جس طرح سے بھی چاہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہوں وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا آپ سب کا دل سے thank you so much خوش رہیے happy رہیے اللہ حافظ bye bye